یہ فرض ہے نماز میں تو حکم دیا ہے اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے اگر پہلا تشاہد بندہ بھول جائے اللہ کے نبی بھول گیا تھے تو پیارے پیغمبر نے اس پہلے تشاہد کی جگہ پر پھر سجدہ صاحب کیا تھا سلام پھیرنے سے پہلے تو یہ نماز کے اندر واجب ہے فرض ہے پہلا تشاہد تو پہلا تشاہد مکمل کرنے کے بعد دعا تک پڑھیں افضل یہی ہے ویسے بھی پہلے تشاہد اور دوسرے تشاہد میں فرق کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر مرفوع حدیث کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ جس طرح اٹھتے تھے پہلے دوسرے سجدے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح مٹھیاں بند کر کے اور آٹا گونتی ہیں خواتین مٹھیاں بند کر کے اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں پر اعتماد کر کے آپ اٹھیں گے اور پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کر کے دوبارہ پھر ہاتھ باندھ لیں گے پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کبھی کبھی سورہ فاتحہ پر اقتفاہ کر لیتے تھے اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیتے تھے ساتھ تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی سنن ابو دعود کے اندر حدیث ہے چالوں رکعتوں میں زہر کی بھی اثر کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملایا کرتے تھے اور کبھی کبھی پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اقتفاہ کر لیتے تھے اس کے بعد پھر آپ آخری تشاہد جو بیٹھتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے جو ہے نا وہ نکال لیتے اور اپنے سورین پر بیٹھ جاتے اپنے سورین پر بیٹھ جاتے اور اپنا دائیں پاؤں جس طرح سجدے میں ہوتا تھا جس طرح پہلے تشاہد میں گڑا ہوا ہوتا تھا انگلیاں اس کی کبلے کی طرف ہوتی تھیں اس طرح گاڑ لیتے اور بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس طرح نکال کر جو ہے نا وہ اپنے سورین پر بیٹھ جاتے اور جس طرح پہلے تشاہد میں آپ ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ گھٹنے پر یا بائیں ہاتھ ران پر رکھتے تھے تو اسی طرح دائیں ہاتھ بھی جس طرح پہلے تشہد میں آپ نے سنا ہے کہ تین کیفیتیں ہیں ان تین کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت سے رکھ لیتے اور انگلی آخر تک تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہتی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات پڑھتے دروشریف پڑھتے اور اس تشہد میں ایک دعا پڑھنا اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آخری تشہد میں ہو فر یتعوض باللہ من عربائن وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے تو چار چیزوں میں سے اللہ کی پناہ مانگنے والی دعا یہ ہے اللہم اینی آعوذو بکا من عذاب القبر وآعوذو بکا من عذاب جہنمہ وآعوذو بکا من فتنة المسیح الدجالے وآعوذو بکا من فتنة المہیا والممات اللہم اینی آعوذو بکا من الماثم والمغرم یہ دعا پڑھنی لازم ہے ایک دعا تو پڑھنی ضروری ہے پہلے اتحیات پڑھیں پھر دروشریف پڑھیں اس کے بعد آپ جونسی دعا چاہیں جتنی بھی دعا پڑھنی چاہیں قرآنی دعا پڑھنا چاہیں غیر قرآنی دعا پڑھنی چاہیں اس جگہ پر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں ایک دعا کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں زیادہ دعا بھی جمع کر سکتے ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَلْ يَتَخْيِّرْ مِنَتْ دُعَائِ آجَبَهُ إِلَيْهِ اس موقع پر جتنی بھی جونسی بھی دعائیں اس کو پسند ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ سکتے ہیں جتنا لمبا اس کو مرضی تشہد کو کر لے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے تو اپنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہوئے اس طرح پورا چہرہ اپنی دائیں طرف پھیرنا ہے اس طرح دائیں کندے کی طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ صرف السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور انشاءاللہ الرحمن اللہ سے امید ہے اللہ ایسی نماز کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی اور قبولیت سے نوازے گا اور یہ نماز انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کا باعث بھی بنے گی جہنم سے بچانے کا باعث بھی بنے گی دنیا کی برائیوں اور منقراز سے بچانے کا باعث بھی بنے گی جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے این مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی اور ہر چیز میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اختلافات سے اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کی طرف جانے سے اللہ رب العالمین ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین